ششمیتہ سین نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ ادھاکارہ نے وجہ بتا دی آج کی تازہ تازہ خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ششمیتہ سین نے ٹوینکل خنہ کے پروگرام دی آئیکنز میں اپنی اب تک شادی نہ کرنے کی وجہ بتا دی ہے بھارتی میڈیا ریپورٹ کے مطابق اکشے کمار کی اہلیت ٹوینکل خنہ کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں بھارت کی معروف ادھاکارہ اور سابق میس ورڈ ششمیتہ نے انکشاف کیا کہ رینی کو گودھ لینے کے بعد ان کی زندگی میں کوئی ایسا آدمی نہیں آیا جو یہ نہ جانتا ہو کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں بولیوڈ ادھاکارہ نے کہا کہ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں جس سے شادی کروں وہ میری بیٹیوں کی ذمہ داری بانٹ لے لیکن وہ اس سے الگ ہونے کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کی بیٹیوں کو ایک خاص عمر تک ان کی ضرورت ہے ششمیتہ نے مزید کہا کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ بہت ہی دلچسپ مردوں سے ملی ہیں لیکن ان سے شادی نہ کرنے کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ مایوس کن تھے ادھاکارہ نے یہ بھی واضح کیا کہ ان کی شادی نہ کرنے کے فیصلے کا ان کے بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے دورانے انٹرویو انہوں نے اپنی بیٹیوں کی مہربان طبیعت ہونے کا اعتراف بھی کیا اور کہا میری بیٹیوں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو کھلے بازوں سے قبول کیا کبھی مو نہیں بنایا اور سب کو یکسہ محبت دی اور احترام بھی کیا اپنے دیئے وے انٹرویو میں ششمیتہ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ تین مرتبہ شادی کرنے کے قریب پہنچیں لیکن خدا نے انہیں بچا لیا انہوں نے کہا کہ اگر میں شادی کر لیتی تو مجھ سے متلکہ زندگیوں پر کیا تباہی آتی وہ مجھے معلوم ہے دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ بھارتی ادھاکارہ ششمیتہ سین دو گودلی ہوئی لڑکیوں رینی سین اور علیسہ سین کی اکیلی ماں ہیں انہوں نے اپنی بڑی بیٹی رینی سین کو سن دو ہزار اور چھوٹی بیٹی علیسہ کو سن دو ہزار دس میں اڈاپٹ کیا تھا دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ گزشتہ سال ششمیتہ نے اپنے دیرینہ بائی فرینڈ روحمن شال سے الیتگی اختیار کر لی تھی تاہم ان دونوں کی دوستی اب بھی برقرار ہے تو دوستو یہ تھی آج کی نیوز اپ ڈیٹ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور ایسی ہی ڈیلی بولی ووڈ اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہوتا رہے